ویل ڈن ڈی سی صاحب ویل ڈن ڈی سی ڈوڈا وشیش پاول مہاجن جی دل خوش ہوتا ہے جب کسی بھی غریب شخص کا کام ہوتا ہے جہاں ناظرین یہ جی ایم سی ڈوڈا ہمیشہ سرکیوں میں رہتا ہے ہمیشہ یہاں پر غریبوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے غریبوں کو یہاں پر ستایا جاتا ہے آج ایسی ایک شخص کے ساتھ اسے واقعہ پیش آیا ہے جس شخص کی فائل ہے یہاں سے فینکی جاری تھی وہ شخص ایمولنس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے آپ ایمولنس دیجئے جناب لیکن ہسپٹل انتظامیاں یہاں سے اس کی فائلیں جو ہاں وہ فینک دیتی کہہ رہے تھے کہ آپ تیل کا خرچہ دیجئے آپ یہاں پر تیل کے پیسے دیجئے اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو ایمولنس ملے گی لیکن دل خوش کر دیا ڈیس صاحب نے اس شخص نے جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص نے ڈیسی صاحب کو کول لگائی ڈیسی صاحب کو کول لگانے کے بعد جس طرح سے ڈیسی صاحب نے بات کی واقعتن میں دل خوش ہو جاتا ہے ڈیسی صاحب نے سب سے پہلے نہ جان نہ پہچا سب سے پہلے ان کا حال پوچھا اس کے بعد یہ پوچھا کہ آپ کو کیا پرولم ہیں بتائیے آپ اور جیسے اس شخص نے بتایا کہ مجھے ایمولنس چاہیے ان کا جو پیشن ہے اس کو آپریشن ہوا وہ بھی بڑا آپریشن ہوا ہے اس کو یہاں سے منجبی لینا ہے اس کے لئے ایمولنس چاہیے تو فورن جو ہے وہ ڈیسی صاحب نے ایکشن کیا اور ڈیسی صاحب نے ایڈمیسٹریشن جو یہاں کی انتظام یہاں ہے اس کو ہدایت دے دی اور دو منٹ ہوئے تو اس شخص کو فون آنے لگے اس شخص کو بتایا گیا کہ آپ کہاں ہیں جناب اس شخص کو ابھی ڈھونڈا جا رہا ہے یعنی کہ جیسے ڈیسی صاحب نے کال لگائی تو اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بتائیے آپ کہاں ہیں آپ کو ایمولنس دی جائے گی مطلب اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ڈیسی صاحب کو خود ان معاملوں میں جو ہے وہ انٹرفیر کرنا چاہئے کیونکہ یہاں گریبوں کو ستایا جاتا ہے گریبوں کو دھکا دیا جاتا ہے یہاں پر دھکا دگیلت جاتا یہاں پر لیکن آج جو ڈیسی صاحب نے کام کیا حالانکہ میں نے کئی بار آپ کو بتائے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ایک بار ڈیسی صاحب کو کال لگائیے اگر آپ کا کام نہ ہوا تو پھر بتائیے گا میرے ساتھ شخص کیا نام ہے جنام آپ کا شبیر آمد شبیر صاحب کیا پریشانی آ رہی تھی آپ کو پریشانی یہی تھی گاڑی کی پریشانی جی تو میں ان کے پاس گیا تو یہ کہنے لگے آپ کو گاڑی نہیں ملے گی تو آپ کو تیل کے پینسے دینے پڑیں گے میرے کہا میں گریب شکریہ میرے پاس کہاں تیل کے پینسے ہو سکتے ہیں کہاں پھر چلا جا تو اب ڈیسی صاحب اس کے بعد ہی کہہ رہے کہ فائل اگر آپ کی تھی آپ کی سچ ہے فائل واپس کر دی بولا جانے ملے گی گاڑی تو اب ڈیسی صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے کیا بولا ڈیسی صاحب نے ڈیسی صاحب نے کہا میں آپ کو ابھی دلوا جوں گا گاڑی تو ڈیسی صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے ابھی آیا فون آئے آپ کو ابھی فون آئے دو تین فون آئے آئے فون آئے آپ جی 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 تو پہلے کیا بولتے تھے نہیں ملے گی ہے پہلے بولتے تھے نہیں ملے گی اچھا ڈیسی صاحب کو کچھ کہنا چاہو گے ڈیسی صاحب کو ڈیسی صاحب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ گریبوں کی مدد کریں ہمیشہ اسی طرح اگر گریبوں کی مدد کریں گے تو پروالا ان کی مدد بھی کرے گا یہ کیا بات ہے یہ شخص آپ دیکھ سکتے ہیں گریب سکتے ہیں دیسہ منج بھی دیسہ کا یہ رہنے والا تھا ایمولنس یہاں سے چاہیے تھے کیونکہ بڑا آپریشن ہوا ہے کسی بھی نارمل پیسنجر گاڑی میں لینا جو ہے وہ سیف نہیں تھا اس لئے ایمولنس جو ہے شخص نے مانگی تھی لیکن اس شخص کو فائل واپس دی کہا کہ آپ جائیے سب سے پہلے آپ تیل کے پیسے بڑی ہے لیکن اس شخص نے اسی وقت دیسی صاحب کو فون لگا ہے ڈیسی ڈوڈا کو فون لگا ہے اور اسی کے بعد جو ہے پوری انتظامیہ حرکت میں ناظر آئی یعنی کہ ایک ڈیسی صاحب کا فون اور پوری جی ایم سی ایڈمیسٹرین جو ہے اس شخص کو ڈونڈ رہے کہ بتائیے آپ کہاں آپ کو ایمولنس دی جائے گی بہت بہت مبارک ہے ڈیسی ڈوڈا کو اور اسی طرح سے ڈیس صاحب کام کرتے ہیں اس طرح جو گریب طب کا ہمارا ان کی مدد کرتے ہیں